پرنام آداب آئیڈیا جنریٹنگ سٹوڈیو کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے خوش آمدید تری زمین سے اٹھیں گے تو آسمہ ہوں گے ہم ایسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے ابراہیم عشق اپنے لاکھوں چاہنے والوں کو عشق بار کر کے سولہ جنوری دوہزار بائیس کی شام چار بجے اس دنیا فانی کو الویدہ کہ گئے ابراہیم خان گوڑی بیس جولائی انیس سو اکتاون میں مدھ پردیش میں پیدا ہوئے کئی کہانیاں لکھیں آپ نقاب بھی رہے اور جنرلسٹ کے فرائز بھی انجام دیئے مشاہروں میں خوب داد پٹوری کہونا پیار ہے کہ کیٹرز سانگ سے فلمی جگت کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکنے لگے موسیقی 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 قومی اعزاد زیافتہ مصنف عدیب قاضی مشتاق احمد اور لنکا بک آف ریکارڈ ہولڈر مجیب خان کی ہدایت میں عشق صاحب نے ڈراما غالب کی حویلی میں مرزا غالب کا مرکزی کردار ادا کیا تھا ڈراما دیکھنے والے شاقین کی رائت کہ بھارت بھوشن کے بعد اگر کسی نے غالب کے کردار سے انصاف کیا تھا تو وہ عبراہیم عشق تھے ان میں جو ملائمت سوفنس اور شیروں کی ادائیگی تھی اس نے انہیں غالب کے کردار کو ادا کرنے والے تمام اداکاروں سے منفرد بنا دیا تھا تم دوست ہو تم اس سے ذرا دشمنی کرو تم دوست ہو تم اس سے ذرا دشمنی کرو کچھ تلخیاں نہ ہو تمہا دوستی ہے کیا یوں تو عشق صاحب کا مشاعروں میں پڑھنے کا ایک الگ ہی انداز تھا مگر انہوں نے بز میں ساہیر کی جانب سے منقدہ جشن ساہیر میں جس طرح سے اپنا کلام پڑھا اسے دیکھنے والے ان کے سہر میں ڈوب گئے اور بے پناہ تالیوں کی گڑگڑہ ہٹ میں ان کے شیروں کی دات دیتی رہے چلے گئے تو پکارے کی ہر صدا ہم کو چلے گئے تو پکارے کی ہر صدا ہم کو نہ جانے کتنی زبانوں سے ہم بیا ہوں گے سچ مچ اشک صاحب آپ کو تو کئی صدایں پکاریں گی آپ کے اشار دوہے مزامین اور آرٹیکلز رہتی دنیا تک آپ کے چاہنے والوں کی سماعتوں پر دستک دیتے رہیں گے موسیقی 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 موسیقی